جادو نسل در نسل چل سکتا ہے مولانا عبدالسلام فرماتے ہیں کہ ایک عورت پہ جنات کا اثر تھا اور جب ہم نے ان جنات کا علاج کیا اور ان جنات سے وجہ پوچھی کہ اس عورت کے پیچھے کیوں لگے تھے تو وہ جنات کہنے لگے کہ ہم ایک جادوگر کے ساتھ کام کرتے ہیں یعنی کہ اس کو جادو میں مدد دیتے ہیں ہم نے ایک شخص کے اوپر ایک جادوگر کے ذریعے جادو کیا تھا اور ہمارا یہ مطالبہ تھا جب یہ شخص مر جائے گا تو اس کی ہڈیاں ہم کھائیں گے جب وہ شخص فوت ہوا تو اس عورت نے ان گھر والوں کا مشورہ دیا کہ اس شخص کو بیری کے پتوں سے غسل دے دو تو جب اس گھر والوں نے بیری کے پتوں سے اس شخص کو غسل دیا تو ہم اس کی ہڈیاں نہیں کھا سکے اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے ہم اس عورت کے پیچھے لگ گئے تو عزیز دوستو یاد رکھیں جادو ایک شخص سے دوسرے شخص کے اندر بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے ویسے تو جادو کی بہت سی اقسام ہیں جیسے سہر تفریق یعنی کہ جدائی ڈالنے والا جادو سہر محبت یعنی کہ پیار جتانے والا یا پیار پیدا کرنے والا جادو سہر تخیل وہم میں مبتلا کرنے والا جادو سہر جنون کسی انسان کو پاگل بنا دینے والا جادو سہر حمول کسی انسان کو کاہلی اور سوستی میں مبتلا کرنے والا جادو سہر خواطف کسی کے دماغ کو قبضہ کرنے والا جادو سہرِ امراض کسی شخص کے اندر کوئی بیماری پیدا کرنے والا جادو سہرِ استخاذہ یہ جادو صرف اور صرف خاتین میں کیا جاتا ہے یا کسی بھی طرح کے رکاوٹ کیوں نہ ہو جیسے شادی کے رکاوٹ یا اولاد کے رکاوٹ یا کام کے رکاوٹ یا کاروبار کے رکاوٹ یا کسی بھی طرح کی بندیش جیسے بانچپن یا اولاد کی بندیش یہ تمام کی تمام جادو کی اقسام ہیں اور یاد رکھیں یہ تمام اقسام نسل در نسل تک چل سکتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہر جادو نسل در نسل چلتا ہے اگر وہ جادو آپ کے گھر پہ آپ کے کاروبار پہ یا آپ کے رشتے پہ کیا گیا ہے تو وہ جادو نسل در نسل ضرور چلے گا لیکن کوئی جادو صرف اور صرف آپ پہ یا آپ کو مارنے کے لیے یا آپ کو ناکام کرنے کے لیے کیا گیا ہے تو اس کا اثر صرف اور صرف آپ کی ذات تک رہے گا اور یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہو جادوگروں کے سر تن سے جدا کر دیتے تھے اور ان کے دور میں بے شک بہت سارے جادوگر ایسے تھے جن کے سر تن سے جدا کیے گئے جادو کی بہت سارے نشانیاں اور علامات ہیں اور اگر آپ میں یہ علامات موجود ہوں تو آپ کو اپنا علاج کروانے کی بہت ضرورت ہے رات کو سوتے ہوئے جھٹکے لگنا ایسا لگنا کہ کسی نے آپ کو پکڑ کے ہلایا ہے جبکہ کمرے میں اور کوئی نہ ہونا یا سوتے ہوئے بہت زیادہ ڈرانوے ہاپ دیکھنا ہاپ میں انچائی سے اپنے آپ کو گرتے ہوئے بار بار دیکھنا ہاپ میں سامپ اور چھپکیلی کو بہت بار دیکھنا ہاپ میں کوئی چیز کھانا محسوس ہونا اور جب آپ کی آنکھ کھلے تو اس کا ذائقہ آپ کے موں میں ہونا سوئیں یا کسی تیز چیز کا لگنا یا چھبنا محسوس ہونا خون دیکھنا اپنے کپڑوں پہ زمین پہ دیواروں پہ یا چھت پہ خون دیکھنا کسی کھانے کی خوشبو اچانک سے کمرے میں آ جانا یا کسی ایسے پھل کی خوشبو آ جانا جس کا موسم نہ چل رہا ہو جسم میں کمزوری شروع ہو جانا جبکہ آپ کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیر ہوں لیکن پھر بھی آپ کمزور سے کمزور تر ہوتے جانا جسم پہ نیل کے نشان نظر آنا سینے میں گھٹن محسوس ہونا گھر والوں سے شدید نفرت محسوس ہونا شوہر کا بیوی سے یا بیوی کا شوہر سے نفرت شروع ہو جانا جنگلی جانور دیکھنا خواب میں سوتے ہوئے جنگلی جانوروں کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا اپنے ہی گھر کے کمروں میں یا اپنے ہی گھر میں جاتے ہوئے اکیلے در محسوس کرنا جسم پہ بال نظر آنا اور وہ بال آپ کے نہ ہو مو یا جسم کے کسی حصے سے بہت زیادہ بدبو آنا شروع ہو جانا سائے دیکھنا کان میں اچانر کسی کی آواز محسوس کرنا یا ایسی بیماری میں مبتلا ہو جانا کہ ہر ڈاکٹر کی علیدہ علیدہ ریپورٹ ہو لیکن کوئی بھی ڈاکٹر حتمی ریپورٹ نہ دے سکے کہ آپ کو کونسی بیماری ہے لیکن آپ کمزور سے کمزور تر ہوتے جانا بچیوں کے رشتے نہ آنا جبکہ بچی اور جہیز کا کوئی بھی مسئلہ نہ ہو عزیز دوستو یہ چند نشانیاں جادو کی ہیں اور اگر آپ میں یہ نشانیاں ستر فیصد تک موجود ہیں اور بار بار ظاہر ہو رہی ہیں تو آپ کو اپنا علاج کروانے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ جادو سے کسی انسان کی جان تک جا سکتی ہیں اور اگر آپ نے اپنا علاج نہ کروایا تو یہ آپ کا جادو نسل در نسل تک چل سکتا ہے جادو کے علاج کے لیے آپ نے سات بیری کے پتے لینے ہیں اور وہ پتے بلکل فریش ہوں یعنی ان پہ کوئی بھی چوٹ کا نشان نہ ہو اور ان پتوں کو آپ نے ایک بالٹی میں ڈال لینا ہے اس بالٹی کو آدھے پانی سے بھر لینا ہے اس پانی پہ آپ نے ایک مرتبہ سور فاتحہ ایک مرتبہ آیتل کٹسی ایک مرتبہ سور بکرا کی آخری دو آیات اور ایک مرتبہ سور فلک اور سور ناس ایک ایک مرتبہ ان تمام صورتوں کو آپ نے پڑھ کے اس پانی پہ دم کرنا ہے اور اس پانی سے غسل کر لینا ہے یاد رہیں یہ غسل آپ نے کسی ایسی جگہ پہ کرنا ہے جو پانی نالے میں نہ جائے اور یاد رکھیں اس پانی کو آپ نے گرم نہیں کرنا یعنی جس طرح کا نارمل پانی ہوتا ہے آپ نے یہ پتے اس میں ڈالنے ہیں اور اس پانی سے نہا لینا ہے اور نہانے سے پہلے اس پانی پہ دم ضرور کرنا ہے کم از کم تین مرتبہ آپ نے اس پانی سے غسل کرنا ہے اور نہانے سے پہلے آپ نے تھوڑا سا یہ پانی پی بھی لینا ہے یعنی کہ اگر آپ کو کوئی جادو کھلایا یا پلایا گیا ہے تو وہ بھی مکمل طور پہ ختم ہو جائے آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے انشاءاللہ بحکم حدا آپ کو اپنی صحت اچھی سے اچھی ہوتی نظر آئے گی اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ اللہ ہی اسم قالنا انہی فی بحر غم من مغرب حزید سہل لنا اشقالنا اے مالک و ملا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے انگر میں ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائل اور علام ہیں اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائل اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاص فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک امولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تم سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو اجتحکام اتا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہ الاعرامین حمد اور حوصلہ اتا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے دتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیاء اتا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد اتا فرما اے مالک مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق اتا فرما اللہم ربنا تکبل مننا انکہ انتا السمیع العلیم و تب علینا یا مولانا انکہ انتا التباب الرحیم موسیقا